اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عادل محمود رانج ہے اور میں وکٹوریا آسپیٹل شعبہ عطیب نمبر ایک سے وابستہ ہوں جو آپ تک پہ کام پہنچانا مقصد ہے جس مسئلے کے حوالے سے جس بیماری کے حوالے سے اسے ہم آسٹیو پروسس یعنی ہڈیوں کی ایسی بیماری جس میں ہڈیاں تھوڑی بھر بھری اور کمزور سی ہو جاتی ہیں بیسیکلی اس میں منرلائزیشن کم ہو جاتی ہے منرلائزیشن مراد ماری ہوتی ہے کہ کیلشیم ہے وائٹیمن ڈی وغیرہ یہ چیزیں جب ہمارے جسم میں آتی ہیں آلٹیمیٹلی وائٹیمن ڈی لے کے آتا ہے کچھ ابزورپشن میں مدد دیتا ہے اور اس کے بعد کیلشیم ہمارے جسم میں خاص مقدار بون کو چاہیے ہوتی ہے وہ جب نہیں مل پاتی آپ کے وہ خلیے جو بون کو بنانے والے خلیے ہیں وہ پوری طرح سے نہیں بون کو صحیح بنا پاتے اس کی منرلائزیشن پروپر نہیں ہوتی تو بہن تھوڑی ویک ہو جاتی ہے سو آسٹیو پروسس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے خاص طور پر جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے بہت سے لوگوں میں جیسے ہی خواتین پوسٹ مینو پوزل ایج میں جاتی ہیں یعنی جب ان کا پیریڈز بغیرہ بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد کیونکہ اسٹروجن پہلے موجود ہوتا ان کی بارڈی میں پھر نہیں ہوتا اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے تو اسٹروجن ایک بہت اچھی پروٹیکشن دیتا ہے اس بون کی منرلائزیشن کو صحیح رکھنے میں انٹیکٹ رکھنے میں تو جب وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ان کی تہیسے ہڈیاں کبزورنا شروع ہو جاتی ہیں اور سیم میلز کے اندر بھی اسی طریقے سے بڑی ایج میں جا کے ان کی بھی منرلائزیشن اچھی نہیں ہوتی اور اس میں رسک بہت ہائی ہوتا ہے یقیناً ینگ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کہ اگر کوئی بندہ سٹیروائیڈز لے رہا ہے سٹیروائیڈ ایک بڑی میجر ریزن ہے اس کی آسٹیو پروسس کی اور کئی دفعہ دمے کے مریض ہوتے ہیں الرجی کے ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں اور ایسی جگہوں پہ تو کیونکہ سوچے سنجھے بغیر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں بہت سے موقع بے کیلشم ویٹامین بی وغیرہ سپلیمنٹس ہم ساتھ میں دیتے نہیں ہیں بیچارے بہت ینگ ایج میں کئی لوگ ہمارے پاس مختلف فریکچرز کے ساتھ آتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جی اس کی علامت کیا ہیں آسٹیو پروسس کی اس کی کوئی علامت ہے ہی نہیں اگر آپ کو فریکچر نہ ہو فریکچر نہ ہو تو اس کی کوئی علامت نہیں ہے چاہے یہ جتنا متاثر کر سکی ہو یعنی جسم میں دردیں ہڈیوں میں دردیں یہ بھی اس کی علامت نہیں ہے فریکچر ہوگا تو اس کی علامت چروع ہوتی ہے جب علامت چروع ہوتی ہیں یا آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہائے رسک پہ ہیں کوئی سٹیروائٹس لینے کی وجہ سے کوئی پوس مینوپوزل خواتین ہیں تو جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اس جس کا رسک زیادہ ہے تو حل کیا ہے کہ ہم اس کا صدباب کر پائیں تو حل یہ ہے کہ ہمیں ایک جنرل رول کو سمجھنا ہے کہ ایک بندے کو تقریباً بارہ سو میلی گرام ایلیمنٹل کیلشیم ڈیلی چاہیے ہوتی ہے وہ چاہے آپ اپنی ڈائیٹ سے پوری کر لیں ڈائیٹ پلس سپلیمنٹس کی صورت میں اور تقریباً آٹھ سو انٹرنیشنل یونٹ کے قریب آپ کو وائٹیمن ڈی ڈیلی چاہیے ہوتا ہے تو وائٹیمن ڈی اور سپلیمنٹس اور یہ اگر ایک بندے میں پورے ہیں اس کی ڈیفیشنسیز نہیں ہیں تو اس کا رسک اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ہوگا لیکن اگر یہ کم ہے اور بے تہاشا لوگوں میں کم ہوتا ہے یعنی وائٹیمن ڈی کے بارے میں تو یہ سٹڈیز ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ہو چکی ہیں اور اور آل بھی تقریباً نائٹی ایٹ پرسٹن لوگ وائٹیمن ڈی ڈیفیشنٹ ہیں یہ بہت ہی ہیوڈ نمبر ہے جب یہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو یقیناً ان کا لانگ رن میں جا کے کئی دفعہ بیڈ امپیکٹ آتا ہے آپ کی صحت پر سو آسیو پروسس کی تشریف کے لیے اگر ابھی علامات نہیں لیکن آپ کو ایک بندے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر رسک کافی زیادہ ہے تو اس کے لیے کچھ بون منرل ڈینسٹیز کرائی جاتی ہیں سکیننگ ڈیکسا سکیننگ وہ کرائی جاتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے اس میں ایک ویلیو ہوتی ہے جسے ہم ٹی ویلیو کہتے ہیں تو اگر یہ ٹی ویلیو مائنس ایک سے لے کے مائنس دو شہر یا پانچ تک تو اس کو ہم آسٹیو پینیاں کہتے ہیں اور اگر یہ ٹی ویلیو مائنس دو شہر یا پانچ سے بھی کم ہے تو پھر اس کو ہم آسٹیو پروسس کہتے ہیں تو آسٹیو پروسس ایک ایسا مرض ہے کہ خدا نخواستہ جیسے عمر بڑی ہوتی ہے اور اس میں یہ فریکچرز کا باعث بنتا ہے ان فریکچرز کے اندھیجے میں کئی دفعہ آپ مستقل بیڈ رنہ ہو جاتے ہیں اور پچاسیوں اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوہ بندہ بستر پہ گر گیا چلنا پھر نہ ختم ہو گیا پھر اور بیماریاں مسئلے شروع ہو گئے تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بڑی عمر کی بڑی پریشان کن بیماری ہے اور اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو پہلے سے ہی روک لیں پریونٹ کر لیں تو پھر اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ مریض کو خدا نخواستہ آسٹیو پروسس سفر کرنا پڑے گا زیادہ آسٹیو پروسس متاثر کن ہڈیوں کو کرتی ہے ان میں سب سے کامن آپ کی ورٹیبرا یعنی حرام جو آپ کی ریڈ کی ہڈی کے مورے ہیں وہ ہیں اس کے بعد آپ کی ہپ جوائنٹ ہے پھر کچھ لوگوں میں ریس جوائنٹ ہے کچھ لوگوں میں ریبز ہیں یقین ان میں بھی ہو سکتی لیکن یہ بہت کامن جگہیں ہیں جو ہپ اور آپ کی ورٹیبرا تو کوئی بھی شخص جب اس کو یہ تشریح ہو جائے دو طریقوں سے اس کی تشریح ہوتی ہے ایک فریجلیٹی فریکچرز انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دم بندہ گرا اس کو فریکچر ہو گیا ایک خاص ایج کے اندر تو اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کوسٹیو پریسز ہوگا اور پہی دفعہ اس میں آپ نہ بھی کرائیں بون میڈرل ڈینسٹی تو تب بھی آپ اس کو صرف اس بنیاد پر تشریح کر سکتے ہیں اور دوسرا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی تشریح اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اس کی ڈیکسا سکیننگ بون میڈر ڈینسٹیز وغیرہ کروا لیتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے ساتھ میں سمجھانی ہے مریض کو آپ نے بتانا ہے ایکسرسائز بہت ہیلپفل چیز ہے اگر ورزش وغیرہ کریں مدد ملے گی آپ کو سموکنگ اگر کوئی کر رہے تو سموکنگ رسک فیکٹر ہے ایک آسٹیو پروسس کا بہت زیادہ الکول انٹیک یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے تھوڑا سا جسم کا فربہ ہونا موٹا ہونا اس میں ایک عجیب باملہ ہے کہ کیونکہ آپ کے چربی کے اندر ایک اسٹروجن ہوتا ہے کسی مقدار میں ایک خاص حد تک ایک خاص مقدار میں تو تھوڑے سے موٹے لوگوں کا بلکہ آسٹیو پروسس کا ریس تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان کی چربی کے اندر ہی ہوتا ہے بارال آپ نے یقیناً ویڈ کو نارمل بی ایم آئی کی رینج میں رکھنا ہے اور اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو کہنا ہے بھی پتلے بھی ہو ساتھ میں اس کو ساتھ ہی شروع بھی کرا دی نہیں ہے میڈیسنز بھی تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پتلہ ہونے کے انتیجے میں اس کا تھوڑا بہت اسٹروجن تھا وہ کم ہو اور ساتھ میں اس کو فریکچر ہو جائے تو ساتھ میں ہم اس کو کیلشن وائٹیمن ڈی سپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ پروا دیتے ہیں تو ایک کیلشن وائٹیمن ڈی سپلیمنٹیشن ہے لیکن آسٹیو پروسس کی ایک سٹینڈرڈ ڈریٹمنٹ روپر ڈریٹمنٹ میلی بس فاسفونیٹس ہیں تو بس فاسفونیٹس وہ چیزیں ہیں جو بہت اچھی پروٹیکشن دیتی ہیں ان میں ملٹیپل سٹڈیز ہیں ان میں وہ بس فاسفونیٹس بھی ہیں الینڈونیٹس کے نام سے ابنیڈریٹ کے نام سے اور زولیڈونک ایسڈ وغیرہ کے نام سے کئی نام سے آتے ہیں ڈینوسمیب کے نام سے کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کے لیے ایسے مریضوں میں دے سکتے ہیں سو یہ وہ عدویات ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ بھی دی جا سکتی ہیں مہینے میں ایک دفعہ بھی دی جا سکتی ہیں تین تین مہینے بعد بھی دی جا سکتی ہیں جو گولیوں کی صورت میں بھی ہیں جو انجیکشن کی صورت میں بھی ہیں کچھ لوگ گولیاں ٹالریٹ نہیں کرتے بس فاؤسونیٹس انہیں پرابلم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میری فلکس ہوتا ہے ہمیں گلے کے یہاں جن کو مسئلے مسائل ہیں پہلے سے کچھ جن کو کوئی سٹرکچر ہیں جن کو کوئی ایک لیزی ہے ان میں ہم کہتے ہیں کہ ریکمنٹ نہیں کرتے کہ آپ گولیاں دیں ان کو ہم انجیکشن کی صورت میں یہ شروع کرا دیتے ہیں ٹائم لی اس بیماری کو وقت پہ اس بیماری کو تشخیص کر لینا اس کے حوالے سے جو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو روکنا اور ایک پراپر وے میں اس کی کمپلائنس انشور کرنا کہ مریض یہ لیتا رہے پھر ان چیزوں کو چھوڑینا بہت سی زندگیوں کو ان کی کوالیٹی آف لائف میں بہت ان کو بہتر کر سکتے ہیں نہ کہ خدا نخواستہ فریکچرز کے ساتھ ایک بندہ گر جائے اور اس کے بعد بڑی عمر کے فریکچرز ان کو ٹھیک کرنا وہ ایک بڑا پہچیتہ مسئلہ ہوتا ہے بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ سے ریکاوری کی ضرف لے کے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس فوسفنیٹس کے علاوہ بھی کچھ دبائیاں ہیں جنہیں ہم اینابولک ڈرگز کہتے ہیں یہ بھی دی جاتی ہیں کئی دفعہ ٹیرہ پیرٹائیڈ پیرٹائیڈ کے نام سے آتی ہے کچھ اور بھی ہیں یہ بہرحال دی جاتی ہیں ایک سے دو سال کے لیے لمبے ٹائم کے لیے نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے ساتھ بھی کچھ رسک ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ آسٹیو سارکوماس کا رسک ہوتا ہے تو اس لیے جسٹ یہ ایک سے دو سال کے لیے دی جاتی ہیں دوبارہ پیشنٹس کو ہم بس فوسفنیٹس پہ لے آتے ہیں یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کو بہت سویر آسٹیو پروسیز ہو یعنی یہ بیماری بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہو تو زیادہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ جیسے ہی ایسے پیشنٹس کو دیکھیں ان کو پروپر فوراں کریٹ کریں اور اس بیماری کا صدباب اگر صحیح ٹائم پہ کھ لیا جائے تو آپ بہت سی بہت سی لوگوں کی کالیٹی آف لائف کو بہت بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ